پاکستان خطے میں امن خراب کرنے والے پاکستان کی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے میجر جرنل آصف غفور نے بتایا کہ آرمی چیف نے امریکی وزیر خارجہ پر بھی واضح کیا کہ کسی بھی تنازع کے حل کے لیے بات چیت کی جانی چاہیے ایران کسی حملے کا سوچے بھی رہیں امریکی پوزیوں پر حملہ ہوا تو باون مقامات تباہ کر دیں گے صدر ٹرمپ نے دھمکی دے دی ٹویک میں لکھا لے فوجی ساز و سمان پر اربو ڈالر خرچ کی ہیں ان ہتیاروں کو ایران پر استعمال کیا جائے گا تیفیس امریکی حداف اور تل عبیب نشانے پر ہیں ایرانی فوج کے کمانڈر جرنل غلام علی ابو حمزہ کا جواب ترجمان پازداران انقلاب رمضان شریف نے کہا کہ امریکی خوشی کو بہت جلد سوگ میں بدل دیں گے جرنل قاسم سلمانی کا جزت خا کی احواز پہ دی گیا منگل کو کرمان میں تتفین ہوگی عوام کو سمندر امڈ آیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نارے مختلف علاقوں میں احتجاب مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ریلیاں بھی نکالی ریلی کے شرکہ کے امریکہ اور ٹرمپ کے خلاف نارے نمسل کو اس کا وعدہ یاد دلاتا ہے وزیراعظم امران خان کا پیغام بھارت جمع کشمیر پر قابض ہے وعدی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے بھارت ہماری دفاعی قوت جانتا ہے بھارتی آرمی چیف نئے ہیں مگر فوج میں نئے نہیں ترجمان پاک فوج کا ردیعمل صاف کے حدیہ آمن چاہتے ہیں مگر خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے آرمی ایک ترمینی گلز پر اتفاق رائے کی کوشش قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا ٹیم جنبری کا اشلاس کل ادم قرار پیر کو دوبارہ بیٹھک لگی چودی برادران کی اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑا مقصد ہے لاہور میں دو نوجوانوں نے سیول چیریٹی دکان کھول لی غریبوں کو مفت لباس اور کھانا بھی دیا جاتا ہے علم کے پروانوں کے لیے کتابوں کا احتمام بھی ہے دور ہے پاکستان سے مطالق بنگلہ دیش کی ٹال مچھول سابق چیف سیلیکٹر اقبال قاسم کا آئیس سی جارے کا مشورہ کہتے ہیں سری لنکا کو احتراز ہونا چاہیے تھا مگر وہ آئے اور کھیل کر چلے گئے دنیا بنگلہ دیش کی نہیں سری لنکا کی آواز زیادہ سنے گی اسلام علیکم آج چھے وجہ کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سب آشی اور میں ہوں مونس رضا ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی بلیٹن کا آغاز کریں گے پاکستان خطے میں امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح اعلان انہوں نے کہا کہ پاکستان کی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر نیل آسیف غفور کا کہنا ہے کہ عوام سوشل میڈیا پر چلنے والی کسی افواہ پر کان نہ دھرے بھارتی پروپگنڈا مشینری پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے اور وہ نے کہا کہ آر بی چیف اور امریکی وزر خارجہ کے درمیان گفتگو ہوئی جس میں جنرل کمر جاوید باجوا نے مائک پومپیو پر واضح کیا کہ خطے کے خراب حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں افغانستان میں امن عمل جاری رہنا چاہیے کسی بھی تنازع کے حل کے لیے بات چیت کی جانی چاہیے شرک وستہ میں کیا حالات ہیں امریکہ اور ایران میں کیا کشیدگی چل رہی ہے ایران اور سعودی عرب میں بھی کیسے کشیدگی ہے اور اس واقعہ سے پہلے پاکستان کا اس کشیدگی کو کام کروانے کے لیے کیا کردار رہا ہے ٹرائم نیسٹر بھی گئے مختلف موالک کے دورے پہ آرمی چیف کی بھی بات چیت ہوئی دورے پہ بھی گئے تو ہمارا خطہ پچھلی چار دہائیوں میں اسکیورٹی کے لحاظ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرتا رہا ہے پاکستان نے ہر وہ کام کیا ہے جو خطے میں عمل لاسکتا تھا ہم نے اپنے ملک میں دہشگردی کو ناکام کیا پاک افغان سرحت کو محفوظ کیا پھر افغان مسالتی عمل میں ایک بھرپور مصبت کردار ادا کیا بھارت کے خلاف ان کی اشتہال انگیزیوں کے باوجود ایک ضمدہ ریاست اور قابل افواج ہونے کا ثبوت دیا تو ان حالات میں خطے کے کسی بھی ملک کے ریفرنس سے کوئی بھی کشیدگی ہم یہ سمجھ دیں ہیں کہ خطے میں امن کی کوششم کے خلاف ہے مائک پومپیو کی آرمی چیف سے بات چیت ہوئی تو آرمی چیف نے بنا دی طور پر دو باتیں ان سے کی پہلی کہ خطہ بہت خراب حالات سے بہتری کی طرف جا رہا ہے اس بہتری کے لیے افغان مسالتی عمل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے دوسری بات خطے کے مختلف ممالک مکشیدگی جو ہے وہ کم ہونا چاہیے آرمی چیف نے یہ بات ان سے کی اس سلسلے میں تمام متعلقہ ممالک کو تعمیری طرز عمل اور ڈائیلاؤگ سے آگے بڑھنا چاہیے پاکستان اس سلسلے میں تمام پور امن کوششوں کی تائید کرے گا میری عوام سے اور میڈیا سے درخواست ہوگی کہ صرف آثنٹک سورس کی بات سید پر توجہ دیں اس پروپیگنڈا محمد جو ملک تشمن ناصر کی فائیں ہیں اس پر توجہ نہ دیں اور اس فائوں کو پھلانے میں بھارت جو ہے وہ لیڈ کردار ادا کر رہے ہیں میں پھر کہوں گا کہ ہم نے بہت قربانیوں کے بعد پاکستان میں اس امن کو حاصل کیا ہے ہم خطے میں امن کے لیے بھرپور ادا کریں گے ادکردار ادا کریں گے اور اس امن کے خراب ہونے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اور اب بات ایران امریکہ کنازے کی ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے کسی امریکی شہری یا تنصیب کو نشانہ بنایا تو ایران کے باون مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا جن میں ایران کے ثقافتی مقامات بھی شامل ہوں گے ٹرمپ نے کہا کہ تہران نے حملہ کیا تو ایران کی خلاف جدید ترین ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے گا ایران سے اظہار ایک جہتی کے لیے پاکستان میں بھی ریلیاں نکالی جا رہے ہیں کراچی میں امامیہ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن کی جانب سے مرداباد امریکہ ریلی نکالی جا رہے ہیں جو اس وقت نیٹی جیٹی کے پل پر پہنچ چکی ہے اور یہاں سے امریکن کانسل خانے کی طرف جائے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج اس کے رمائندے فیزان جلیز سے جی فیزان اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے ریلی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے اندر امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ شیعہ علماء اکرام کے علاوہ دیگر مقادمے سے کرسے تعلق رکھنے والے علماء کی کافی بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر مختلف مذہب تنظیموں کے پرچب اور جھنڈے شرکہ نے تھام رکھے جن کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے اور اس وقت شرکہ ایم پی خان روڈ کی جانب پہنچ چکے ہیں جہاں پر انتظامی کی جانب سے کنٹینر لگائے گئے ہیں سیکھ ہے فیضان جلیز اپڈیٹ کریں آپ کا شکریہ مذہبی رہنمہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایرانی کمانڈر جرنل قاسم سلمانی کو مار کر بڑا ظلم کیا سرزمین پاکستان کو ایران کی خلاف کاروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے پہلے تو اسریلی کا مقصد تمام جماعتوں کی طرف سے آئی ایس او کی جانب سے اس کی میزمانی ہے اور اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں دوسرا مقصد اسریلی کا ایران کی حمایت کا اعلان اور ہم سرزمین اسلامی مملکت ایران کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس میں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں تیسرا اسریلی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ہوشیار کرنا کہ پاکستان کی زمین پڑوسی اسلامی ملک کے خلاف اگر استعمال ہوئی تو پاکستان کا سنی اور شیعہ اس موقع پر ایسی موقع پر گھر میں نہیں بیٹھے گا بلکہ ہم اپنے احتجاج کو اس حد تک لے جائیں گے کہ ہم پاکستان میں کم از کم امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں امریکہ کا بے در ایک طاقت کا غلط استعمال عالمی قوانین کے خلاف فرضی ہے چینی وزر خارجہ وانگ شریقہ ایرانی ہم منصب جوانگی اور جنگ کے خشات پیدا ہو گئے ہیں امریکہ کو طاقت کے استعمال کے بجائے ایران کے ساتھ افامو تفہیم کے ساتھ مسائل حل کرنا چاہیے اور اب آپ کے بتائیں ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ نئے بھارتی آرمی چیف پاکستان کے مخالف بیان دے کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایم ایم نیروائن نے نئے فوجی سربرا ضرور ہیں لیکن بھارتی فوج میں پرانے ہیں انہیں پاکستانی افواج کی صلاحیتوں کا اچھی طرح اندازہ ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کسی مہم جوئی کی کوشش نہیں کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجرنل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف دھمکیوں کے بجائے کشمیر میں محاصرہ ختم کرنے اور کشمیر کی صورتحال پر توجہ دیں ان کے بینات سنے ہیں ہم نے میں کہوں گا کہ وہ آرمی چیف کے عہدے پر نہیں آئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں مطروف ہے لیکن وہ بھارتی فوج میں نئے نہیں آئے انہیں خطے کے حالات اور پاکستان کی افواج کی قابلیت کا خوبی علم ہے وہ ستائیس فروری کو بھی انڈین فوج کا حصہ تھے نئے نہیں آئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اکل و فہم کا دامن مزید ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے افواج پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہیں اور بھارت کو بھی اس سے بخوبی اگاہی ہے ہم خطے میں امن چاہتے ہیں مگر ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بھارتی آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ ان دھمکیوں کے بجائے مقبوضہ کشمیر میں جاری معاصرے کو ختم کرنے وہاں پر ظلم و ستم بند کرنے اور تمام بھارت میں جاری دتوہ کے ذریعے سے جو ظلم و ستم چل رہا ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں ان کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے ورنہ جس راستے پر بھارت چل رہا ہے وہ انہیں اپنے ہی ہاتھوں تباہی کی طرف لے کر جائے گا پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے خطے میں ہماری ایک ہے